اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معاشرے میں بدترین چور وہ کون ہے اس کی پہچان کیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو معاشرے میں بدترین چور کرا دیا مسلم احمد کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے ٹیپل ون تھری ایٹ اور حدیث کو بیان کرنے والے راوی حضرت ابو سائد خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے صحابہ نے ارزقیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سے چوری کیسے کر لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا ابھی جیسے ہی وہ رکوع میں گیا رکوع ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی وہ فوراں رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے ابھی سجدے میں نہیں جاتا سجدے میں ابھی اس کا پورا پیشانی اور ناک زمین پہ نہیں لگا فوراں اپنے سر کو اٹھا لیتا ہے جو رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کرتا پورا نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدترین چور قرار دیا مصروفیات کی وجہ سے آج ہمیں دولت کی لالج کی وجہ سے آج ہمیں دنیا کے کاموں کی تیزی کی وجہ سے اگر اول تو بہت کم لوگ ہیں جو نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں جو نکالتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جماعت کے بغیر پڑھیں اور فل فور پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں نہ رکو مکمل کرتے ہیں نہ سجدہ مکمل کرتے ہیں اور رکو بھی عدورہ ہوتا ہے سجدہ بھی عدورہ ہوتا ہے جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو بدترین چور قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاب المبین